بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مبین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنی فوڈ فیکٹری آج ہم آپ کے لئے بڑی ایک کمال کی ویڈیو لے کر رہے ہیں اگر آپ کو جسمانی کمزوری کا سامنا ہے آپ تھکے تھکے سے رہتے ہیں آپ کا امیونٹی سسٹم کمزور ہے آپ کو خون کی کمی کا سامنا ہے تو ان تمام مسائل کا حل آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں ڈیلی روٹین میں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آئیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے دو سو گرام بنے ہوئے چنے چنوں میں آئرن فائبر پروٹین بہت ہی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جسمانی کمزوری کے لئے بڑی ہی کمال کی چیز ہے اس کے علاوہ کولیسٹرول کو کنٹرول کرتے ہیں خون کی صفائی کرتے ہیں اس کے علاوہ وزن کو کم کرنے کے لئے بہت ہی مددگار ہیں ایک مکمل غزا مانا جاتا ہے اس کو آپ کے خازمے کے لئے بڑی ہی زبردست ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہم نے لیا ہے سو گرام سفید تل چنے دو سو گرام لیا ہے اور سفید تل جو ہے وہ سو گرام ہے تل کو غریب کا گوشت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جو گوشت میں آپ کو غزائیت اور جو فائدے ملتے ہیں وہی آپ کو سفید تل سے ملتے ہیں قیمت میں بھی کم ہونے کی وجہ سے یہ آپ کی پہنچ میں ہی بھی ہیں اس لئے ان کو ڈیلی روٹین میں ضرور شامل کریں اس کے علاوہ جو سفید تل ہیں برے کولیسٹرول کو کنٹرول کرتے ہیں دل کو مضبوط کرتے ہیں ان میں بہت زیادہ پروٹین ہوتا ہے اس کے علاوہ خون کی کمی کے لئے بڑے ہی زبردست ہیں آپ کی سکن کی گلوئنگ کے لئے بڑے ہی کمال کی یہ کام کرتے ہیں سفید تل جو ہے آپ کی عمر میں کمی کے لئے بڑے ہی زبردست چیز ہے یہ اس لئے آپ کی جو ڈیلی روٹین ہے اس میں سفید تل کو ضرور شامل کریں تیسرے نمبر پہ ہم نے لیا ہے سو گرام بادام بادان میں فائبر آئرن بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی جسم میں کیلشم کی کمی کو پورا کرتے ہیں بالوں کو مضبوط کرتے ہیں اس کے علاوہ جسمانی اور اسابی کمزوری کے لئے بڑے زبردست ہیں جوڑوں کی درد کے لئے بڑے زبردست ہیں تیسرے نمبر پہ ہم نے لیا ہے کاجو سفید جس کو کچھا کاجو بھی کہا جاتا ہے ان میں آئرن بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے خون کی کمی کے لیے بڑے ہی زبردست ہیں وٹامن بی پایا جاتا ہے جسمانی اور دماغی کمزوری کے لیے بڑے ہی کمال کے ہیں اس کے بعد ہم نے لی ہے سو گرام مشری مشری آپ نے اس طرح کی داگے والی لینا ہے مشری کے بھی بڑے زبردست فائدے ہیں کھانے کو خضم کرنے میں مدد دیتی ہے اس کے علاوہ آپ کی دماغی اور نظر کی کمزوری کے لیے بڑے ہی مفید ہے اس کے بعد ہم نے لی ہے پچاس گرام خشخاش خشخاش کو آپ نے صاف کر کے پھر استعمال کرنا ہے اس کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں جسمانی اور دماغی کمزوری کے لیے اسابی کمزوری کے لیے بڑی زبردست ہے اس کے بعد ہم نے لی ہے پچاس گرام چار مغز چار مغز جب بھی آپ نے دکان سے پنساری سے لینے ہے تو ایک چیز کا آپ خیال رکھیں آپ کوشش کریں کہ خربوزہ تربوز کھیرے اور قدو کے جو بیج ہیں وہ الگ الگ لیں کیونکہ بہت سارے جو پنساریوں انہوں نے صرف خربوزے کے بیج کو ہی چار مغز کے طور پر جو ہے وہ فروخت کر دیتے ہیں کوشش کریں کہ الگ الگ یہ خریدیں اور انڈ میں ہم نے لی ہے تیس گرام ثابت کالی مرچیں کالی مرچوں کو بہت زیادہ فائدے ہیں کالی مرچ بھی آپ کے امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے کھانے کو خضم کرنے میں مدد دیتی ہے اس کے علاوہ جسم کی سوجن کو کم کرتی ہے وزن کی کمی کے لیے بڑی زبردست ہے دماغی کمزوری کے لیے بڑی زبردست ہے اب ہم نے مصری کو جو ہے اس طرح سے دردرہ سا کوٹ لینا ہے تاکہ اس کا پوڈر بنانے میں جو ہے مکسی میں آسانی رہے کیونکہ یہ کافی ہارڈ ہوتی ہے اب یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ نے ایک جگہ میں اکٹھی کر لینی ہے اور ان کا پوڈر بنانا ہے اور یہ جتنی چیزیں ہیں آپ کو جسمانی کمزوری کے لیے بڑی ہی فائدہ دیں گی اس کے علاوہ اگر آپ کو وزن کی کمی کا سامنا ہے آپ کا وزن کم ہے سپیشلی جو چھوٹے بچے جن کی نشو نما کی ایج ہوتی ہے ان کے لیے بڑی ہی کمال کی چیز ہے آگے چل کر ہم آپ کو طریقہ استعمال بھی بتائیں گے لیکن بہت زیادہ فائدہ ہیں یہ ساری چیزیں جو ہم نے لی ہیں یہ ٹوٹل ہمارا جو خرچہ ہے وہ تقریباً پونے سات سو روپے ہے مختلف شہروں میں تھوڑا ریٹ کم زیادہ بھی ہو سکتے آپ ساڑھے سات سو بھی اگر لگائیں یہ ساری چیزوں کا تو ایک مہینے کے لیے یہ جو ہے آپ کی خوراک بن جائے گی دو ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ نے ڈیلی استعمال کرنے اور یہ دیکھیں ہماری کتنی زیادہ جو ہے یہ خوراک بن گئی ہے اور یہ ایک مہینے کے لیے آپ کو کافی ہے اگر ایک مہینے کا حساب کیا جائے تو روزانہ کی بنیاد پر صرف پچیس روپے بنتے ہیں پچیس روپے میں آپ کی یہ بہترین سی خوراک ایک مہینے سے پینتیس دن کے لیے بڑے ہی آرام سے تیار ہو جاتی ہے کھانا آپ نے اس کو دو ٹیبل سپون جو ہے آپ نے دوپہر کے کھانے کے دو سے تین گنڈے بعد جب آپ کو تھوڑی سی بھوک محسوس ہو تو دودھ کے ہمراہ آپ نے دودھ میں مکس کر کے نہیں کھانے بلکہ اس کو کھا کر دو چمچ تو ساتھ میں ایک گلاس نیم گرم دودھ پی لینا ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ آپ کو کئی گناہ زیادہ ملے گا اس کے علاوہ جو دس سال سے چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ نے ایک چمچ دینا ہے اور جو دس سال سے بڑے ہیں ان کو آپ نے دو چمچ دینا ہے ویڈیو سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھئے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اس ریسیبی کی ایک خاص بات ہے اگر آپ اس کا کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے لیے یہ بڑی زبردست ریسیبی ہے آپ اس کو بنا کر سیل بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ویسے بھی یہ سردیوں کی سوگات ہے جوڑوں کے درد اسابی جسمانی کمزوری کے لیے بڑی زبردست ہے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اگر آپ گھر بیٹھے اس کو مگوانا چاہتے ہیں تو میں وہ بھی طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ گھر بیٹھے کس طرح آپ ہم سے یہ آرڈر کر کے مگوانا سکتے ہیں آئیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو چیزیں اس میں شامل کرنی ہیں وہ ہے السی کیکر کی گوند بادام اکھروٹ کی گرییاں پستہ کشمش پھول مہانے اس کے علاوہ دیسیگی میں ہم اس کو بنائیں گے ساتھ میں گڑ اور آٹھا شامل کریں گے ہم گندم کا آئیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک برطن میں بارہ سو پچاس گرام السی شامل کرنی ہے السی کو ہم نے ڈرائی روست کرنا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ آپ کو لگیں گے السی کو ڈرائی روست کرتے ہوئے لگاتا اور آپ نے چمچ کو چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جلے نہیں اور ایک جیسی جو ہے یہ ڈرائی روست ہو تھوڑی تھوڑی آپ کو اس میں آوازیں آنا بھی سٹارٹ ہو جائیں گی پانچ سے سات منٹ کے بعد تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ میں یہ بہترین سی جو ہے یہ اس طرح سے ڈرائی روست ہو جائے گی کر کے آپ نے ساتھ ہی کسی تھنڈے برطن میں اس کو نکال لینا ہے اگر اسی برطن میں رکھیں گے تو یہ جلتی رہے گی اس کے بعد ہم نے اسی برطن میں ایک سو پچیس گرام پھول مہانے لی ہیں ان کو بھی ہم ڈرائی روست کریں گے تاکہ ان کو پسائی کرنے میں جو ہے وہ آسانی رہے ان میں جو نمی وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے بہت زیادہ آپ نے ان کو ڈرائی روست نہیں کرنا ایک سو پچیس گرام ہم نے پستہ لیا ہے اس میں شامل کریں گے ساتھی ایک سو پچیس گرام اخروٹ کی گریہ اور ان کو بھی ہم نے ڈرائی روست کر لینا ہے تاکہ ان کو بھی پسائی کرنے میں آسانی ہو ساتھی ہم نے ایک پاؤ اس میں بادام شامل کرنے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کو جو ڈرائی فروٹ بغیرہ پسند ہو کاجو ہو گیا یا اس کے علاوہ سفید تل بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ اس میں ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق اور ان کی مقدار بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے ڈرائی روست کر لی ہیں دردرہ سا پیسنا ہے ورنہ زیادہ پیس لیں اب ایک برتن میں ہم نے آدھا کلو دیسی گھی لیا ہے اس کو گرم ہونے دیں گے اور سب سے پہلے ہم نے ایک سو پچیس گرام اس میں جو کشمش ہے ان کو ہلکا سا فرائی کر لینا ہے ان سے بڑا زبردست جو ہے وہ فلیور آئے گا بہت زیادہ نہیں بس ہلکا سا آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے کیکر کی گوند کیکر کی گوند بھی ہم نے ایک سو پچیس گرام لی ہے اور یہ جوڑوں کے درد کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جسمانیہ سابی کمزوری کے لیے بڑا ہی کمال کا یہ کام کرتی ہے بہت ساری جو ہے وہ ریمیڈیز اور یہ دوائیاں جو ہے دیسی علاج کی ان میں یہ استعمال کی جاتی ہے ہلکا سا آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تقریباً دس سے پندرہ سیکنڈ میں نے ویڈیو سکپ نہیں کی یہ دیکھ لیں جتنی دیر ہم نے اس کو فرائی کیا ہے اب اس کو بھی نکال لیں گے اور ایک برتن میں ہم نے ساڑھے سات سو میلی لیٹر جو ہے وہ پانی لینا ہے اور ساڑھے سات سو گرام ہی ہم اس میں گڑ شامل کریں گے کوشش کریں دیسی گڑ لیں اور اس کو ہم جو ہے اس کی چاشنی بنائیں گے ایک تار والی اس طرح کی بہت زیادہ ہم نے اس کو گاڑا نہیں کرنا اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا اب جو گی ہم نے رکھا تھا اس میں ہم ساڑھے سات سو گرام جو ہے وہ گندم کا آٹا ڈالیں گے دیسی گندم کا آٹا اور اس کو بھی ہم نے اس میں پکانا ہے تقریباً بیس سے پچیس منٹ آپ کو لگ جائیں گے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ جو ہے آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے جب تک کہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا اور ہلکی ہلکی سی اس میں سے خوشبو آنی نہ سٹارٹ ہو جائے یہ تھوڑا محنت کا کام ہے تھوڑا ٹائم لیتا ہے لیکن چیز آپ ایک بار بنائیں آپ کی ساری سردیاں جو ہیں وہ بڑی زبردست نکلیں گی جن عورتوں کو مسئلہ رہتا ہے عورتیں بچے بوڑے جن کو زیادہ سردی لگتی ہو جسمانیہ صاحبی کمزوری ہوتی ہے اسی وجہ سے سردی لگتی ہے تو آپ یہ السی کی پینیاں استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی سردیاں جو ہیں وہ بڑی زبردست گزریں گی جب اس کی بنائی ہو جائے تو جو السی اور ڈرائی فروٹس وغیرہ ہم نے مکس کر کے رکھے تھے جن کا ہم نے پوڈر بنائے ہیں وہ اس میں تھوڑے تھوڑا کر کے شامل کرتے جائیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں تھوڑی محنت لگے گی آپ کی تھوڑا زور بھی لگے گا برطن آپ چاہیں تو چینج بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو برطن آپ کا چھوٹا لگے یہ ساری چیزیں بنانے کے دوران تو برطن اس ٹائم پہ آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں بس کوشش کریں کہ یہ گرم گرم رہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر کے جو ہم نے چاشنی بنا کے رکھی تھی گھڑکی وہ شامل کرنی ہے اور شامل کرنے سے پہلے آپ نے اس کو تھوڑا سا گرم کر لینا ہے تاکہ اس کو مکس کرنے میں آسانی رہے تھنڈی تھنڈی ڈالیں گے تو وہ مطلب ایکول جو ہے وہ ہر جگہ مکس اچھے سے نہیں ہوگی تھوڑی گرم کر کے ڈالیں گے تو بہترین سی جو ہے وہ ہر جگہ میں مکس ہو جائے گی اگر آپ گر بیٹھے اس کو مکوانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ کو نمبر مل جائے گا اس نمبر پہ آپ ہمیں واتس اپ پہ رابطہ کریں تو ہم آپ کو ڈیٹیل وغیرہ بتا دیں گے کہ آپ کس طرح سے اس کو گر بیٹھے مکوانا سکتے ہیں گر میں بنانا چاہے اس کا کاروبار کرنا چاہے تو ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ بازار سے لا کے خود اس کو بنا کے سیل کر سکتے ہیں گلی محلے میں اپنے رشتہ داروں میں آن لائن جس طرح آپ کو ایزی لگے اب اس میں ہم نے کیکر کی گوند اور جو کشمش ہم نے فرائی کر کے رکھی تھی وہ ڈالنی ہے کیکر کی گوند آپ نے پسائی نہیں کرنی بلکہ اس کو ایسے ہی ڈالنا ہے جب یہ دانتوں کے نیچے آتی ہے تو بڑا ایک زبردست کرنچی سا فلیور آتا ہے اب اس طرح کہ ہم نے ڈبے جو ہیں وہ بھر کے رکھ رہے ہیں یہ تقریباً آدھا کلو کا ڈبا ہے اور جو ہم سیل کرتے ہیں وہ آپ کو آدھا کلو جائے گا اس میں پیکنگ کا وزن نہیں ہوتا ورنہ اکثر لوگ جو سیل کرتے ہیں وہ پیکنگ کا وزن بھی اس میں ڈالتے ہیں لیکن ہم جو سیل کرتے ہیں وہ آپ کو پورا وزن جائے گا کوئی بھی سوال ہو کمنٹ میں ضرور پوچھے گا انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی پوری کوشش کرتا ہوں کہ ہر کمنٹ کا جواب دیا جائے جتنا میرے پاس نالج ہے اس کے علاوہ آپ اس طرح پنیاں بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے اس کو کٹ کر جس طرح کا آپ کو لگے آپ اس طرح سے اس کو بنا کر سیل بھی کر سکتے ہیں گھر میں کھانے کے لیے بھی بنا سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ آج ہم آپ کے ساتھ بڑا ہی عزمودہ اور بہترین سا نسخہ شیئر کریں گے اور یہ نسخہ جو ہے آپ گھر میں پڑی ہوئی چیزوں کے ساتھ بنا سکتے ہیں باہر سے کچھ بھی لانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے آئیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے چولے کو جلا لینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے لینا ہے ایک ٹکڑا ادرک کا تقریباً نوے سے سو گرام کا یہ ٹکڑا ہے اور اس کو ہم نے جلانا ہے اور ادرک کے فائدے آپ سب کو معلوم ہیں کہ گلے کی خراش اور خانسی وغیرہ کے لیے بڑا ہی زبردست ہے یہ اس کو آپ نے اس طرح سے چاروں طرف سے جلا لینا ہے اس کے علاوہ ادرک جو ہے وہ آپ کے امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے اکثر لوگ جب ان کو خراش وغیرہ کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے گلے میں یا خانسی ہوتی ہے بلگم ہوتی ہے تو وہ ادرک کو کوٹ کر تو اس کا کاوہ بناتے ہیں یا کچھ لوگ ادرک والی چائے بھی پیتے ہیں ادرک بڑی ہی فائدے مند چیز ہے اور سب سے زیادہ جو اس کا فائدہ ہے کہ یہ گرم ہے آپ کو سردی سے بھی بچائے گا اس طرح سے آپ نے تین سے چار منٹ میں اس کو جلا لینا ہے اس کے بعد چولے کو بند کریں اور اس کے اوپر جو سکن ہے اس کو آپ نے کسی چیز کی مدد سے اس طرح سے ریموو کر لینا ہے ساری سکن اس کی اتر جائے اس کے بعد آپ نے اس کو دھو لینا ہے تاکہ یہ جو تھوڑا کالا کالا وغیرہ جو بھی مٹی وغیرہ کچھ رہا ہے وہ اس کے اتر جائیں اب آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے اس طرح کے پیسز کر لینا ہے یہ دیکھیں ابھی تک اس میں سے دھوان نکل رہا ہے تھوڑا گرم ہے اب اس کو کسی چیز میں ڈال کر آپ نے کوٹ لینا ہے یاد رکھیں ادرک جب بھی آپ نے کسی ریمیڈی کے لیے یوز کرنا ہے تو اس کو آپ نے بلینڈ وغیرہ نہیں کرنا بلکہ اس طرح کسی چیز کی مدد سے کوٹ لینا ہے اس طرح آپ اس کو کوٹیں گے تو ہی جو ہے وہ آپ کو اس کا سو فیصدی جو ہے ریزلٹ ملے گا سارا ادرک جو ہے اس کو ہم کوٹ لیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں کچھ اور چیزیں شامل کریں گے وہ ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں شے سے ساتھ عدد ہم اس میں لونگ شامل کریں گے اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے تقریباً دس سے گیارہ عدد ثابت کالی مرچے اور تین سے چار ٹکرے جو ہیں وہ دارچینی کے لونگ آپ نے جب بھی لینے ہیں تو وہ پورا حصہ اوپر والا جبی جو ہے تھوڑا سا جو دانا بنا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے ساتھ میں ضرور لینا ہے اس سے اس کا برپور فائدہ آپ کو ملے گا اچھے سے اس کو کوٹ لینا ہے اب اس کو ہم تیار کریں گے اس کے لئے ہم نے ایک برطن میں ڈالا ہے ہاف لیٹر پانی اس میں ہم یہ ساری چیزیں ڈال کر تو ان کو بوائل کر کے کارا بنائیں گے اس کے ساتھ مزید ہم کیا کیا شامل کریں گے وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے چھے سے سات عدد ہم نے لی ہیں تیز پتہ تیز پتہ ویسے تو ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں مسالے کے طور پر لیکن اس کے بڑے ہی زبردست سے فائد ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے جو ہم نے چیزیں کوٹ کر رکھی تھی وہ ساری چیزیں ہم اس میں شامل کریں گے فلیم کو آن کریں گے اور اس کو ہم بوائل ہونے دیں گے لیں جی یہ بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب مزید ہم اس میں اور کیا کیا شامل کریں گے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اب اس کے میٹھا کرنے کے لیے ہم اس میں شامل کریں گے پچاس سے ساٹھ گرام گوڑ یاد رکھیں آپ نے چینی شامل نہیں کرنی بلکہ گوڑ لینا ہے اور گوڑ کے بڑے ہی زبردست سے فائدے ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں وہ جب بھی کھانا کھاتے تھے تو اس کے بعد تھوڑا سا گوڑ لیتے تھے کیونکہ گوڑ جو ہے وہ آپ کے امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے اور آپ کے کھانے کو جو ہے وہ حضم کرنے میں مدد دیتا ہے کیونکہ اس میں کوئی کیمیکل وغیرہ نہیں ہوتے یہ قدرتی ایک گزا ہے اور اس کے بڑے ہی زیادہ جو ہیں وہ فائدے ہیں اس کے ساتھ ہم لیں گے ایک ٹی سپون حلدی حلدی کے فائدوں سے کون واقف نہیں ہے حلدی انٹی سیپٹک اور انٹی بیکٹیریل ہے آپ کے جوڑوں پٹھوں اور جسم کی ہر قسم کی درد کے لیے بڑی ہی فائدے مند چیز ہے اور سپیشلی یہ سردیوں میں دودھ میں ڈال کر بھی پی جاتی ہے یہ آپ کو سردی سے بچاتی ہے اس لیے حلدی اس میں ضرور ہم ڈالیں گے اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے آدھا ٹی سپون کالا نمک اگر آپ کو بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہے بلیڈ پریشر کے مریض اس کو استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ نے نمک بلکل کم کر دینا ہے ایک چھٹکی کے برابر اب اس کو ہم اس طرح میڈیم فلیم پر بوائل کریں گے تقریباً آٹھ سے دس منر تک اس کو بوائل کریں گے جب تک کہ یہ جو آدھا لیٹر پانی ہے یہ کم ہو کا ٹو ففٹی ایمل یعنی ایک گلاس کے قریب نہ رہ جائے اسی طرح ہم اس کو بوائل کریں گے تاکہ جو ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈالی ہیں ان کا ارک یا اثر جو ہے وہ اچھے سے پانی میں شامل ہو جائے اور بہترین سا جو ہے وہ ہمیں کارا ملے ریمیڈی یا ریسیپی سے متعلق اس طرح کی کوئی ویڈیو دیکھیں تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھا کریں جس چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے انشاءاللہ آپ کو ریپلائی ضرور ملے گا یہ دیکھیں آٹھ سے دس منٹ میں ہمارا کارا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے پانی کم ہو کر تقریبا ڈائسوے میں رہ گیا اسی دوران آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کس ملک یا کس شہر سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اب اس کو تھنڈا کر کے تو چھان لیں گے یہ کارا جو ہم نے بنایا ہے یہ ساتھ استعمال کرنے کے بعد آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے تقریبا پندرہ منٹ کے لئے اس لئے آپ کے گلے میں تھوڑی دیر کے لئے ٹھہر نہ چاہیے تاکہ آپ کی جو گلے کی خراش وغیرہ ہے وہ ختم ہو دس سے پندرہ سال کی عمر والوں کے لئے ایک کھانے کا چمچ دن میں تین بار پانچ سے دس سال کے جو ہیں ان کے لئے ایک چائے کا چمچ دن میں تین بار اور کوشش کریں کہ پانچ سال سے جواب ملے گا اور ریمیڈی اچھی لگی تو لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مبین حمد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنی فوٹ فیکٹری آج ہم آپ کے ساتھ بڑا ہی زبردست ایک پکی کا نسخہ شیئر کریں گے اور یہ میدے کی خرابی بدحضمی گیس وغیرہ کے لئے بڑی ہی کمال کی ہے پیٹ درد ہو اس کے لئے بڑی زبردست ہے اور اس کی سب سے جو کمال بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بلیڈ پریشر کے مریض جن کا بلیڈ پریشر تیز ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں عام طور پر ایسی پکیاں بلیڈ پریشر والے استعمال نہیں کرتے لیکن یہ والی جو ہے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں آئے تو نسخے کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لی ہے بیس گرام سونف سونف جو ہے وہ میدے کے لئے حازمے کے لئے بڑی زبردست ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے بیس گرام اجوائن اجوائن بھی آپ کے حازمے کے لئے بڑی کمال کی ہے تیسرے نمبر پہ ہم نے لیا ہے کشنیز اسے حکمت کی زبان میں کشنیز کہتے ہیں اور عام زمان میں ہوشک دنیا یہ آپ نے جو ہے وہ چالیس گرام لینا ہے بیس گرام جو ہے وہ اس میں دالچینی استعمال کریں گے اس کے بعد آتے ہیں جی سوئے بیس گرام یہ بھی آپ کو کسی بھی پنسار کی سٹور پنسار سٹور سے پنسار کی دکان سے بہ آسانی مل جائیں گے ساتھ ساتھ میں اردو میں بھی لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بنانے میں آسانی رہے اس کے بعد ہم نے لیا ہے نشادر ٹھیکری یہ ہے جی دس گرام یہ بھی آپ کو کسی پنسار سٹور سے بہ آسانی مل جائے گا اس کے بعد آتا ہے جی خوشک پودینہ دس گرام پنسار سٹور سے بھی لے سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس گھر میں ہو تو گھر سے بھی یہ جو ہے بہت استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد جناب آتا ہے جس سوڈا بائی کارب جسے ہم مٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں یہ ہم نے لینا ہے چالیس گرام اب ان ساری چیزوں کو مکس کر کے تو ہم نے کسی مکسر میں ڈال کر تو اس کا اچھے سے پاورڈر بنا لینا ہے اور پاورڈر بنانے کے بعد آپ نے جس کے ساتھ جو جالی ہوتی ہے گھروں میں عام طور پر آٹے کو چھاننے کے لیے اس کے ساتھ آپ نے اس کو چھان لینا ہے تاکہ بہترین سی جو فکی ہے بلکل باریک جو ہے وہ آپ کو ملے اس میں موٹے موٹے ذرے جو ہیں وہ بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے اور یہ جو ہے عام طور پر جو اس طرح کی فکیاں بنائی جاتی ہیں ان میں کافی مقدار میں نمک چار نمک یا کالا نمک اس طرح کی چیزیں ڈالی جاتی ہیں اس لیے وہ جن کے بلیڈ پریشر ہائی ہوتی ہیں وہ استعمال نہیں کرتے لیکن یہ والے جو ہے یہ بلیڈ پریشر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں دوبارہ سے آپ نے جو موٹے موٹے ذرے رہ جائیں ان کو دوبارہ سے آپ نے اسی طرح سے مکسی میں ڈال کر تو پیس لینا ہے اور اسی طرح سے آپ نے یہ فکی ریڈی کر لینا ہے اے ٹائٹ جار میں ڈال کے رکھیں ایک سال تک یہ خراب نہیں ہوگی اب آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتاتے ہیں اگر تو آپ کو ویسے کوئی چیز کھانے کی وجہ سے بدحضمی یا گیس وغیرہ ہو گئی ہے پیڑ میں درد ہے تو نارمل جو پانی ہے سادہ پانی اس کے ساتھ آپ نے ہاف ٹی سپون یہ کھانا ہے انشاءاللہ پانچ سے سات منٹ میں آپ کو اس کا اچھا خاصہ وہ ریزلٹ نظر آئے گا اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو دائمی مطلب کے رہتی ہی وہ پیڑ میں درد رہتی ہے یا بدحضمی کی وجہ سے کھانا ان کا ٹھیک سے حضم نہیں ہوتا گیس رہتی ہے اگر وہ روزانہ کی بنیاد پر اس کو استعمال کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کھانے سے آدھا گھنٹہ بعد جب بھی کھانا کھائیں صبح کو کھائیں دوپہر کو کھائیں شام کو دو ٹائم کھائیں یا تین ٹائم کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد ہاف ٹی سپون کے ساتھ جو ہے وہ سادے پانی کے ساتھ استعمال کریں اور جن کو قبض ہو قبض والے مریض جو ہیں اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ویڈیو سے مطلق کوئی بھی سوال ہو کمنٹ میں ضرور پوچھئے گا ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کر دیں انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ